اوے کی تو سڑا سلامت نرنکار ایتھوں تک ساکھ آتار جڑا برمینہ ادھے پر تھائے ایک چار ویر پنگتی تانیوں کہی ہے بنشری ارجن تکیں بنائے مہاواک جز بکھے لکھائے اور سارے علیہ الساوکھا کر دیتا ساتھ جو گت رہتا دعا پر ویچھ سانسکرت بہت اوکھی رہی کل جگہی جیوانی سمجھے تم پرے ہے اور پچھیا جا کے جنہوں اکبر بیلے تیجے پادشاہ بیلے لاہور مقدمہ کر دیتا جا کے بھئی جنہوں چار وید نے انہوں نے نمی بانی کیوں رچی اس وقت گروہ رامدہ جنہوں تیجے پادشاہ نے پیجیا کہنے لگے مہراج میں انہوں نے اتھے کیا کہنے مول بنتا تھے پانچ پاٹھ کر کے اپنے کھبے ہاتھ دیکھے ہو لینہ لا کے کھڑے ہونگے بید شمرتیاں شاستر جواب جتھوں مرجی دہی جائے ہو یہوں ستگروہ مہراج نے جا پیج دیتا جا کے جنہوں جواب دیتے تسلیق رہا دیتے ایک بار سارے ہندی تسلیح ہوگی نا سارے ہندی کہنے تسی بانی کیوں رچی ہے پرمان دیتا ہوتھے تیجے پادشاہ نے پرمان ویچے شبد و چار نکیتا مہراج نے جمیں کسی نے ایک پھول آ لیا وہ خوب آڑا جیمیدار بڑا خوشہ اپنے کھیتاں گوانڈیاں نا ہور گوانڈیاں نا آسے پاس سے دست کھیتاں نا پانی دے سکتا پر سارے کھیتاں نا سنجھ نہیں سکتا ہو ایسے پرکار جتو بدل آیا بدل لے تا کوئی تھاں دیکھی نہیں نا جتھے مینا پایا ہووے کہنے اے جیدی بید بانی ہیں گھو دے پانی مرگی ہیں پہلا تو یہ کہنے نے جی برہمن ہی ہووے بس اتم جاتی دا ہووی پھر کھتری سود پہ بیش انہ نو سنن دا یدکار نہیں ہے گا دستو کہنے اتنے جانے کی میں ترنگے پھر برہمن جاتی بچہ سریشت ہی برہمن ہووے جیدی تیلیا بدھی ہووے پندہ بدھی ہووے بہت تیج بدھی ہووے وہی بندہ بید دا ادکاری ہے بید نو پڑن دا پھر بارہ سالوں بندے نو بیاد کرن سکھنی پہنٹ دیا دی بارہ سالوں میں چھ بید پاتھی باندائے دا بارہ سالوں میں چھو دے آرکھ سکھدائے چھتی سال دی عمر چاہی دیا اے سانسکرتہ دا کہ تیج وہ بھی جے بہت سپیڑ والی بھردی چنگی ہووے تا عام بندہ تا بہت بہتر سالوں میں چمنا سکھے نو تو کینید آسیتہ مہاراج ایس کر کے چھتی سالوں میں چھتی سالوں میں ایک بندہ یہاں کرنے گیا کہ کڑ جو گئی جیو نے کرت کر کے روٹی کھانی ہیں گریستی بندے نے یہ بچے پالنگے کے بید پڑنگے یہ سانسکرتہ سکھنگے پھر یہ ترنگے کے میں ایس کر کے یہ گربانی بدلان دی برکھا بھانگوں سو جو پرانی وہ بندتی آو ہے پڑیا آن پڑیا پرمگت پاو ہے ایس کر کے سو مہاراج جی نے ایتھے ایہی گروہ ارجن دیو جی نے اینا ہی مہا بادکانو اینا سوکھا گھر کے لکھ دیتا ہے کہ صدارن بیقتی جی رہا ہے وہ ستے سدھی ایہنو سمجھ سکتا ہے سارگون نرگون تھا پہناو دو مل ایک ہے کینو تھاؤو سارگون تے نرگون دو روپنے واہ گروہ دے اسے نہیں پرپانچ رکیا ہے سارا تے دونہ نے ملکے ایک کوئی تھا دے اتھے کرم کیتا ہے پاو نرگون نے ہی سارگون نو نرگون برم ہے تے سارگون آپ سارے بیٹھیں آج انہا کچھ نجھ رہوندہ ہے جیڑا تتہ ناول ملکے مایا ناول ملکے انہیں بنایا ہے اوہ ہے سارگون اوہ جیڑا ایکہ لکھ دے ہیں شروع دے وچ اے کے وچ جیرو جیرے وچ بندو جنہوں کہنے ہیں آپ ایسے طریقے دے ناڑ کہ بندو تا بلکل ہی کارے رنگ دا ہندہ ہے اتھوں بڑا مشروع ہندہ ہے پھر جیرو بندہ ہے پھر تھلے نو ایکہ نکل دا ہے اوہ دے وچوں اوہ ایک نرگون ہے اے دے وچ جیڑا اونگکار ہے اے سارگون ہے اونگکار دیاں تینہ لینہ تینہ گھنان درسان دیاں نے اوہ اوڑے دیاں تینہ لینہ جتھے جا کے برحمہ بشنو میرش رجو گھن تمہ گھن ستہ گھنان دے نے اے مایا دے سنجکت عیشور دا جو اپا کہنے سروع پہ اونو کہنے دے اونگکار اپا کہنے سب نا دا جو پرکاشک ہے اے اس کر کے مہاراج کہنے اون نرگون نے ہی سرگون روپ تار نہ کیتا ہے اے ہی مہا باک ہے اے اپنو جنایا ہے نرگون آپ سرگون بھی اوہے کلاتار جن سگلے مہے نرگون بھی اوہ آپ ہی ہے سرگون بھی آپ ہی ہے کلاتار کے شکتی رکھتے جنہیں ساری سیچی اپنے ملک کھتیا ہویا ہے مہا ہویا ہے سرگون بچ مایا بھی ہے سرگون روپ بچ عیشور بھی ہے سرگون روپ دے جیب بھی ہے یہ سارا برات روپ ہے اوہ دا اپنا اکاش اوہ دا سر ہے پتار جڑائی ہے اوہ دے چرن نے اسے پرکارہ جنہیں درخت نیری روماولی ہے اسے اتنا ہی سارا کچھ ایک برات روپ جاننا کرو نرگون بھی آپ ہے سرگون بھی آپ ہی ہے میں نہ ہی پر سر کچھ تیرا میں نہ ہی پر سر کچھ تیرا اے مہاراج نے بڑی سوکھے اکھرا میں چاپا نوں دسیا ہے انہوں نہیں سامنے لگ دا ہے بچے تو بچے نوں نہیں سامنے لگ دا ہے اوہ دے جے لیکھ دے یہ سانس کرتے بچے تو اوہ دے کسی نوں نہیں لگنا تاں مہاراج کہنے اسیدہ تورکی بانی نہ ہی تو انہوں سمجھا ہونے ہیں کہ میں نہ ہی پر اب سب کچھ تیرا اے دا تو ارث کرن دی بھی جرورت نہیں پہن دی اے دا بلکل سپسٹ ہے دی گا نرگون اوگا سرگون کیل کرت بچے سوامی میرا اے در نرگون ایک سروپ ہو دا اوہ در دوجہ پاس سرگون روپوں سے نتا رہا ہویا اے دے بچے کیلیا کون کر دا کیل کیل کرتے بچے سوامی میرا وہ جڑا کو تک کرنا باڑا آئے دے بچے وہ جو تو دننا چک کوئی ہے نرگون ہے تے سرگون ہے نرگون نجر نہیں آو دا ہوا چل دی ہے جے درخت نہ ہونا جے تمہانا ہووے جے مٹی نہ ہووے آپ نو کیو دا ہوا کنی کی چل دی کیو میں چل دی ہوا دا روخ کیا ہوا نو آپ نرگون بچے سرگون بچے اوہ دوں بدل دنے آئے جدہوں آپ نرگون درختہ وال دیکھ دیا ہیں پتہ کدھ دنو ہلدہ ہے تو وہاں کدھ دنو جاندہ ہے وہ سرگون راہی ہی دیکھ دیا کہ آپ نرگون بچے سرگون ہے پانی بچے بھی نرگون تے سرگون ہے پانی جدوں دو گیسہ دے روح پر چہندہ ہو دوں دیکھتا نہیں جدوں اے ہی دو گیسہ کٹھیاں ہو جانتی ہیں آکسیجن پر ہائیڈروجن اسے وقت پانی بن جانتی ہیں تو ایس کر کے نرگن پر سرکن دونوں پکھاں بچہ ہے اور درستہ دے چاہاں آگا ہے یہ نرگن ہے دیکھتی نہیں ہے جدوں آگا لہا دے یہ تائیں سپست ہو جانتی ہیں ایس سرکن روح پر ہو جانتا ہے ایس کر کے کہنے واہ گروہ ایتھے ہی سارا کوئی دکھائی جاندے ہیں اور اوہ بدر تیان اپنا کٹ ہے اپنا تیان ہو رہی پاسے آئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اپنا تیان کتے رہنے دا سویر تو شام تک شام تو رات تک کدر نو خیالات تورے ہوئے نے پائی اپنے جے ایک خیال اپنا بدل دیئے اپنے کے بلہاری قدر بسیا تیرا انت نا جائی لکھیا او درختہ مچ واہ گروہ آپ بیٹھے نے انہوں نے جوت کر کے پہ ہریابلتا ہے تیس سینس دانو کہنے اے ہرا رنگ کیوں دہتا ہے اے وچا گل کیوں ہے وہ اپنے تنگ نار سمجھاؤنے نے اور اسی کہنے ہیں یہ باہی گروہ جے توں ناہوں میں ساڑھے بیچ درختہ بیچ پشنوہ بیچ پنچھیاں بیچ تا یہ سارا کچھ مٹی ہے اس کر کے تو اسی سارے بیچ آپ کے لکریرہ کر رہے ہوں جی کیوں پہے پن اکتا جب جی میں کہے سو میں کروں سناون سہے اے پھر جب جی صاحب دے بیچ کہی ہے اکتا یہ اکتا وہ میں تنوں سہی سونے تانگ دار کر کے اگے چل کے سناؤں دا ہاں جیو ایشک برمس روپ سب بیرکین عبید انوپ یہ جیوتے ایشوری کوئی روپ ہے اب پیدہ برن سب پر کارنال دسیا ہویا ہے اندھنے یہ جیوتے روپ جیڑا نا دننا یہ جیوتے ایشور اینا چھ فرق کوئی نہیں ہے انجے کہیے یہ پانی دا گلاس ہے پتے ایک پاسے ایک نہر ہے ایک پاسے سمندر ہے اینا تنہ وچ فرق کی ہے اکاردہ ہی فرق ہے کہ گلاس چھوٹا ہے جا بالتی چھوٹی ہے جا پانی دی ٹینکی چھوٹی ہے جا سروبر چھوٹا ہے اوستو وڈی ندی ہے اوستو وڈا سمندر ہے پر یہ تنہ وچ ایک گل دیکھئے سمندر وچ پانی ہے ایک گل لے لو ندی وچ پانی ہے تے بالتی وچ پانی ہے ایک اللہ تا ایک خوزیں بڑھ گئے نا پانی ہے پانی ہے پانی ہے کتھے بھئی تنہ تھاواتے پانی ہے ایسے اتنا ہی جیو دے وچ بھی برم ہے ایشور دے وچ بھی برم ہے شرکن دے وچ بھی برم ہے نرکن وچ بھی ہوئی برم ہے وہ برم تا سارے ہی برتدہ ہے ایس گل نو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا پرمان تو بینہ جب جی صاحب دے پرمان رہے ہیں سمجھاؤں دے نے سالہی سالہی ایتی سرط نہ پائیا ندیاں اتیوہ پویس مند نجانیے کہنے سالہی 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 جو سلونے جو گئے وہ پرمیشت دی سلوتہ کرو ایتی سرط نہ پائیا تینوہ انہی بھی سرط نہیں ہے انہی بھی گیان نہیں ہے کہنے جی پھر کنی کے دیر جب یہ کدوں تک کدہ جاب کریے کہنے دیکھو ندیاں آتا ہے واہ واہ وارے انہوں کہنے نارے انہوں چھوٹے انہوں بٹنگاں ندیاں چھوٹے نارے جدوں تک سمندر بچ نہیں پی جاندے جا کے ادھوں تک کوئی رک دینی ہے چلے جاندے رات دم موڑ پہاڑ کچھ بھی آجے ندی دا پانی تلیہ ہی رہن دا ہے جدوں وہ اپنے پیارے سمندر بچ لین ہو جاندی ندی اتھے جا کے کھاگر تا ٹکاؤ پرافت کر جاندی ہے اسی طرح ہی جڑیاں اگے چل کے آپ ہی ایتا بستار کرنگے جھو پئے سدا سلامت تک پد جاند اور جنا سدا سلامت اکھر ہے تو ایک اکھر ہے سدا سلامت دو ہے تن رنگ کار تن ہے یہ بدہ انسار ہونے دا عرصہ کر کے اپنا کسے بدوان پندتنوں سنانے ہونتا ہے ہوں بن جاندے نے وہ کہے گا جی یہ تھے سدھیاں سدھیاں پنگتیاں لے کیاں خاص گالتا ہے نہیں بچ کہتے نو سی تیرے راہی داست دنے اب بھائی کہن دے سدا سلامت نو کہن دے نے اے سپاد نو کہنے تات پاد اے ہوں تن ہوں دے نے تات پاد تے تونگ پاد تے آس پاد اے تات پاد جیڑا ہے تے اے برمو نو کہا تے تونگ پاد جیو نو کہا تے آس پاد جیڑا ہے اے بھی برمو دا نام ہے وہ پہلے نام ایشور بھی ہے اے اس کر کے وہ جیڑا سمجھاؤن واسطے کہنے نہیں کہ اے جنیاں پنگتیاں نے سدا سلامت تات پاد جان اے سدا سلامت جو پاد نو تات پاد سمجھو اس توں پہلے نا جیڑا پاد ہے اس نو کی کہن دے ہن توں تے پورو انویں تھان اے جیڑا پہلے نا پاد لکھیا ہے توں سدا سلامت دو وکھر ہوگے توں دا انویں اُلٹ کر کے دیکھو پاو نار جوڑو کہنے ہونے بڑ گیا تات تونگ دومن رنگ کاری ہے نا پاو تات دا مطل ہوندہ ایشور تے تونگ دار تھا جیو تے نرنگ کار دار تھا بھرم اے تن ہوندے نے تات پاد تونگ پاد تے آس پاد ہو سکتا اگدے چل کے پھر انہوں ایک وار بستار آجوے تات پاد تے ایشور نو کیا ہے تونگ پاد جیو نو کیا ہے تے اے جڑا ہوندہ ہے اے تے آس پاد وہ کہنے نے بھرم پرمیشنو جڑا شدھ سروپ ہے اے اس کر کے گرنانک تیجنی دیتھے لکھیا ہے تونگ آر تھا تونگ پاد جیو تے جڑا سدا سلامت ہے اے لکھیا ہویا ہے اے تے ایشورتائی تے جڑا لکھیا آگے چل کے تات تون دونوں ہے نرنگ کار اے دیکھو کہنے یہ جڑا نرنگ کار ہے واسطہ بچ وہ بھرم ہے او سے نو آپ آس پاد بھی کہہ لینے ہیں ہون اے تے گرنانک دیجی نے اے ہی پرمان دیتا پندتا نو سدھا نو یہی سمجھایا سی اصل اے تے شد بہت زیادہ سیانے پندتا بیدواننا ناڑو بھی کتے زیادہ سیانے بڑے پرشن کردینے اے نہیں کہ وہ نا بچے اپنے بڑیاں گلہ ہوں دیا مہاراج نے بڑا سونے ٹانگ ناڑ جب جی سا سدھا نو ہی سمجھایا ہوئے سارا کچھ اس کر کے مہاراج نے کہا دیکھو پائی تو اڈے طریقے دال تو انداز دے ہیں اے جڑا ہسی لکھیا نا صدا سلامت اے تونگ پاد اے تے نرنگ کار برم اے دسو اے جڑا برم ہے نرنگ کار تونگ پاد جڑا جیو ہے جیو اکمال لوگ کڑے دے پانی بھنگوں ہیں جب بھالتی دے پانی بھنگوں ہیں اے جڑا ہے تات پاد صدا سلامت ایشور اے جڑا ہے ایک ندی دے پانی بھنگوں ہیں اے جڑا ہے آسپاد برم جنہوں نرنگ کار کہا ہے اس مندر دے پانی بھنگوں ہیں یعنی ہون دوسری دسو اے نا تننچ فرق کی ہے تون صدا سلامت نرنگ کار تونگ جیو دے وچ صدا سلامتو پاو ایشور وچ اے دھونا دے وچ اے نرنگ کار آبی بیٹھا نا تے پھر اے نا دوننا میں جی فرق کی ہے واہے گروہ دیکھن میں اپنیاں وکھا نہیں ہے گیا کیونکہ پاک نام دیجی نے دیکھیا سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند میں نہیں کوئی پاہی کے نیعہ جی نے دیکھیا پاہی ناندلال جی نے دیکھیا ہے گروہ ارجن دیو جی کہلے نا کو بیری نا ہے بے جاننا ایک عوستہ ہے ماندین سات چیتن انند اکسار ہون جیڑا سات چیتن تے انند ہے اے واہے گروہ دیکھ روپ ہے نا سات چیتن انند تات تے تونگ پاد جیڑے دونوں نے ان دوہاں وچ سات چیتن انند اکسار ہون کر کے دوہاں دا واسطہ ودے وچ تا ایک کوئی روپ ہے نا کہنے کیونکہ جیو دے اندر کی ہو گیا جی میڑا پونا ہے اگیانتا ہے وکار نے پر آتما تا ہے دویچے نیاری ہے نا اور آتما تا ایک جویں سریر بچ کڑی بچ سیل پاہنے سیل ہے سیل اپنا سیل نے تا پچھو طاقت دینی ہے کرنٹ دینہ ہے باقی دی کریا تا کڑی پاہنے ہونا کڑی دی مشینری جی خراب ہے وہ پھو بھی جل پین دی ہے کڑی سیدھی جل پین دی ہے کڑی سکنٹ آلی سوی دوکی کڑی منٹ آلی کڑی الارم خراب ہو گیا وہ دا دوشنی سیل دا سیل نے تا اپنا کرنٹ دے جانا ہے ایسے دنیا آتما دا تا کوئی دوشی نہیں ہندا آتما دا ساڑے سریر نو شکتی دین گاڑی ہے آتما نے تو انو یہ نہیں کہا کہ اسی مارے کام کرو آتما صرف پرکاش دین دی ہے واہے گرو دا پرکاش آنے اندر وہ پرکاش دی اپاں برتوں بھی کر سکتے ہیں تے دور برتوں بھی کر سکتے ہیں دونے کام میں ایک ہونہ لائٹ لگی ایک بندہ دے کرے چنگی سونی وہ ساری رات بہ کے گرو گرانت صاحب دا پاٹھ کر دا جانا اکھنڈ پاٹھ کروانے ہیں ایک بندہ ساری رات اٹھے پاسے تریا ہویا کانوں کہنا ایس کر کے جانڑ بھی تھیٹرانچ لوگ بیٹھتے رات مبارہ ایک ویتا کوئی ٹی وی لاغ کرنٹ ہو ہی ہے لائٹ پچھوں ہی کم کر دی ایک بندہ ساری رات فلمہ دیکھی گیا ایک بندہ ساری رات پاٹھ کری گیا اوہ لائٹ کوئی چیز ہے اسے پرکار برم دی لائٹ ساری اندر سارے مجھے کوئی کم کر دی ہے کہ کوئی نے اس لائٹ دا پرکاش پا کے تن ہو گیا میں کہ میں نے منکھا جنم مل گیا اور اوہ اس گل نو گیانچ لیاؤں دینے کہ شکرہ میرے اندر جو ہوتا ہے آتما ہے کہ کیونہ میں پرماتما نو ملا کیونکہ آتما ہی پرماتما ہے وہ یہ سنگناڑ کر کے پرماتما نو مل لیں دینے اجیانی بندے دی دورورتوں کر کے کھا پی کے موجہ مان کے دنیا چو چلے جان دینے نرگن جیو روئی شر سگنا چیتن کلا دون سم بنا کہنے جو جڑا جیو ہے نا نرگن جیو تیشور جڑا ہے تیس سرگن ہے یہ سارا ہون تسی دیکھو کی بکریما ہے نویچ کوئی کہنے نا سارا ایک کوئی روپتہ ہے کیس کر کے امہ اینہ دے بچ کوئی بکریما نے چیتن کلا دھون سم پنا کہنے دونہ دے بچ چیتن کلا جیڑی ہے نا جیو دے بچ بھی تیشور دے بچ بھی چیتن کلا ایک کو ہی برت دی ہے کہہ کہ ایشور سد ہے تیشور شد ہے کلا دا دونہ دے بچ ایک کو جہی برت دی ہے نا دی ایشوہ حالک جیو پرے سمند روپ جالتیو نا دی ایشور ہے وہ کی چیز ہے کہنے نا دی نا دیا ہتے وہاں جیڑا وڑا ہے چھوٹا ناڑا جیڑا چل دا پاننگ دا وہ جان لو جیو ہے اے پرے سمندر روپ جالتیو جنہو برم روپی سمندر بچے دومیں مل دے نے اے ایش جیڑا ہے ایشور ہتے جیڑا جیو ہے اے سرگن روپی ہے نرگن دا اے نرگن جیڑا ہے وہ سمندر بندوں ہے اے کر کے نرگن بچ کیوں ہی ایشور نے جنم لیا مایا راہی مایا جمع سدھ ستو گن جمع پرمیشتی جود اے ایشور بنیا اے نے سریشتی نو بڑھایا اے نے جیو نو بڑھایا ہے اے نے دیکھتے ہیں نو بڑھایا ہے چراسی اللہ کی جون نو بڑھایا ہے پر اے دونوں سرگن بچ بردہ ہے ہے اے نرنگ کار آپی کیونکہ نرنگ کار ہی تا مایا روپ ہوگی پھر دست انسار اندر اور کون مایا کی نو کہنے نے برمہ بشن و اپا محش دا ہیر فیر ہے اب اکنے وہ برمہ بشن و محش ہے اے مایا ہے اے جیو نے واسطف دے وچ کشب نہیں ہے واسطف دے وچ سارا کچھ وہ آبھی بڑھیا ہویا ہے سوچم بد میں سکل جنائے مہا واقم دے دکھائے کہنے اے مہا واقم دے سوکھم بدی دلال سارا کچھ ہی تو انہوں جڑا دیتا ہے اے چنگے طریقے نال سمجھ لو چھی گرو گراند سائل میں آور ایک ابھید قیوبو تھور تانگرو گراند سائل مارا سچے پاسشہ دے وچھ ایک ہور اپید بچن کے ہاں کئی تھاماتے کے ہاں سمجھ نہ بڑے سمجھ دے نہیں یا پاسش دی سمجھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں کہنا جنہا آپا نو دھتا نو گیان گرو گراند سائل دے جب جی صاحب سبوی صاحب چھے آپاں تا پاسک مطر بھی نہیں سمجھا کس نے حل تک اے تا انہا گیان ہے آپا کہاں پرویش ہی نہیں کر دے اس پاس سے نو میں جب جی صاحب بڑھ لیا بس دس منٹی لائے پندرہ منٹ لائے تا انہوں کی پتا جب جی صاحب ہے کی اے تا اندر کنہ گیان ہے ایک کھجانہ تا تو کھول لے ہی نہیں ہلیں کھجانہ تے درخشن کرنے ہو اور گل ہون دی ہے میں کھجانہ دیکھنے ہیں دیکھلا بھئی کھجانہ تے اندر صاحب نے ہے اوہ کھجانہ دیکھنے ہو اور چیز ہون دی کھجانہ تے پرابطی تا نہیں ہوئی ہے کھجانہ تے انہوں لے چالنے ہوتے نوٹ ہی نوٹ سونا ہی سونا پیا ہے آپ بینک کھانے ہیں کھڑ بٹھے رہے پیسے دیں روج بچارے ہیں انہیں دیکھ رہے تھیں جیتا کردہ بھی میرے کھڑ بھی انہیں ہون اور شام نوٹ کرے آ جانا مینے بعد انہوں تا ہوئی پندرہ بھی ہجار ملنا اے اس گھر کے مارا ہی کہنے تُسی جب جی صاحب نوٹ دیکھیا ہے پڑیا ہے سنیا نہیں منیا نہیں انہوں کمایا نہیں اوہ دے کھجانے نوٹ اپنا نہیں بڑھایا ہے اے اس کیلکے جاتا کہ تُسی جو جے کھجانے نوٹ اپنا نہیں بڑھا دے اوہ دوں تک کود ہی تُسی بھرکتوں نہیں کر سکتے جاتا کوئی ہردے کے نام نہیں بس دا اوہ دوں تک مہاراج کہنے کے کچھ بھی نہیں بڑھا سکتا کل نوٹ سربن کران گے گے پیار ستکار سہت آپ نے سربن کیتا ہے تو سارے نانوں وڈا یہ جان لو آج دا پر سنگ اپنا کہ جیو بھی برم ہی ہے ایشور بھی برم ہی ہے تے نرنگ کار بھی برم ہی ہے آئیں ہمارے کہیں تُو صدا سلام نرنگ کار جو تُد پاو ہے سائی پلی کار تُو صدا سلام نرنگ کار اینی دیکھو پنگ کی چکنہ ڈنگا پید ہے ارث ہے پاو ہے جو تُد پاو ہے سائی پلی کار 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 تُو صدا سلامت نرنگ کار تُو صدا سلامت نرنگ کار تُو صدا سلامت نرنگ کار آہِ گروہ 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 آہِ گروہ